اللہ کی ذکر کی کیفیت اہلِ ذکر کے پاس سے نصیب ہوتی ہے اور یہ جب نصیب ہو جائے تو پھر نسیان زائل ہو جاتا ہے اور جب اہلاللہ کی مجلس سے بندہ دور ہٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بندہ خدا سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے نمازیں چھوٹنے لگیں گی سستی ہوگی غیبت برائیاں اور کیا کچھ زندگی کے اندر پیدا ہو جائے گا وہ کسی زمانے میں ایک گاؤں کے مولوی صاحب کے بارے میں یہ خبر پہنچی کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور عیسائیت کو بول کر گئی تو جو قریبی شہر کی علمات انہیں بڑی تشویش ہوئی تو علماء کا ایک گروہ ان کے پاس گیا اور جا کے کہا حضرت ماجرہ کیا ہوا انہوں نے کہا جی میں ایک دن نماز پڑھانے کے لیے صبح و فجر کے وقت نکلا تھنٹے پانی سے وضو کیا تھا سنتیں پڑھنے کے بعد نماز میں ابھی وقت تھا تو میری آنکھ لگ گئے تو اچانک اقامت ہوئی تو میں اٹھا اور مسلح کے در دھور پڑا پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو وضو کرنا ہے لیکن میں مسلح پہ کھڑا ہو چکا تھا اب یہاں مسلح چھوڑ کے جاؤں تو نمازی کوسیں گے کہ پہلے کہاں گیا ہوا تھا تو اسی گو مگو کی کیفیت کے اندر میں نے جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع کر دی لیکن میں ڈھرا کہ میں مسلح رسول کی توہین کر رہا ہوں بے وضو نماز پڑھا رہا ہوں تو کہیں اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل لاؤ تو میں ڈھرتا بھی رہا لیکن ساری نماز پڑھائی میرے اوپر کوئی ایسی کیفیت اللہ کے عذاب کی نہیں آئی سارا دن گزر گیا اگلی رات بھی گزر گئی اگلے دن فجر کا وقت آیا تو پھر میرا وضو ٹوٹ گیا تو پھر ہو میں نے کہا آپ ٹھنڈے پانے سے وضو کیا کرنا ہے پھر میں مسلح پہ چڑھ گیا حتیٰ کہ میری عادت ہو گئی اور میں پہلے تو ڈرتا تھا کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نازل نہ ہو اور پھر یہ بھی خوف ختم ہو گیا پھر ایک دن میں غسل کی حاجت سے تھا اور میں نے غسل کرنے کی بجائے فجر کی نماز پڑھا دی اس دن میں دوبارہ ڈرا کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے تو کہا سلام پھیرا تو میرے اوپر اللہ کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو میں نے اسلام کو چھوڑ دیا کہ اسلام سچا دین ہوتا توہین کی ہے مسلح رسول کی اتنی توہین کی ہے اللہ کے گھر کی تو میرے اوپر کوئی عذاب آتا تو میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تو میں پھر واپس ہو گیا تو میں عیسائیت قبول کر لیا علماء نے کہا کہ تیرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے رب نے اپنا دین چھین لیا ہے اس سے اور بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے اس نے اپنا پیارا دین محبوب دین تجھ سے چھین لیا ہے اب جا بھٹکتا پھر دھکے کھاتا پھر تیرے سے وہ جو نور تھا وہ تو اپنے نکال لیا اب ایک بوت رہ گیا یہ سزا کتنے بڑی سزا ہے لیکن انسان مادی سزاؤں کو سزا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دولت چھین لی جائے گی کاروبار بند کر دیا جائے گا مجھے پریشانی آئیں گی میرے آزائے بدنیاں توڑ دیا جائیں گے آنکھوں کی بینائی اچھک لی جائے گی میرے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو یہ سزا ہے پتھر اتریں گے تو یہ سزا ہے کہا یہ بھی سزا کی صورتیں تو ہیں لیکن یہ سزا اوروں کو دی جاتی ہے لیکن یہ کتنی گہری سزا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَاهُمْ انہیں ان کی ذاتوں سے بے خبر کر دیا جائے انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم دنیا پہ آئے کس لیے ہیں مقصد حیات کیا ہے ساری زندگی یوں گزار کے چلے گئے جس طرح ایک جانور گزار کے چلا جاتا ہے کھایا پیا سویا آرام کیا چلے گئے صرف اپنی خاص شات نفس کی تکمیل میں زندگی گزار دی وہ تجھے اشرف بنایا ہے تیرے سینے میں دھڑکتا دل رکھا ہے تجھے اس نے اپنی امانتوں کا امین بنایا ہے تو یہ بوجھ اٹھا کے چل پھر رہا ہے اور اگر اس نے اس کو اتار دیا تو پھر یہ بہائم اور چھپایا ہو گیا فرمایا یہ چھپایا ہے چھپایا سے بھی بتر ہے اس سے بھی آگے چلا گیا تو اس لیے جب اس سے وہ دولت ہی چھن لی گئی تو اس کے پلے باقی کیا بچا تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ مقصد زندگی ہمارے ہاتھ میں آ جائے جس لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے اللہ کی معرفت حاصل کر وہ دولت ہمارے ہاتھ آ جائے اگر وہ دولت نہیں ہے تو ساری زندگی برباد گزر گئی ہے اس لیے خندق خودتے صحابہ پر جب پیار آیا تو یہی کہا اللہم انالعیش آئیش آخر فاخفر للانسار والمہاجر اے اللہ زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے